اسلام علیکم میری پیارے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اس طرح کے نیلز آج کل مارکٹ میں بہت ان ہیں اور بہت فیشن میں ہیں کلائنٹس اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہر پارٹی میکپ میں کلائنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح کے فنکی نیلز جو کہ آلریڈی ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں اور نیل آرٹ ان کے اوپر کرنا نہیں پڑتا تو ہم یہ یوز کریں پارٹی میکپ میں اگر ڈریس کے ہم اوپوزٹ لگائیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مرون ڈریس کے ساتھ بلیک نیلز جو ہیں وہ لگائے ہیں اور اس میں ایک مرون پھول جو ریڈی شٹون کا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت یونیک لوکا رہا ہے تو اس طرح کے نیلز اگر ہر بیوٹیشن اپنے سالون پر رکھتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو نیل پولش لگانے کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا نہیں پڑنا پڑتا میں عجاب کے ساتھ کچھ اسی طرح کے نیلز شیئر کر رہی ہوں جو کہ ٹین ایج سے لے کر ایجیر خواتین تک بھی لگا سکتی ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرین پر بہت سے ایسے ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں میں جو کہ بہت زیادہ اوپر بھی نہیں لگتے اور بلکل اپنے نیلز کی لمبائی جتنے ہیں آپ کو اس کو لگانے میں تردد نہیں کرنا پڑے گا مارکٹ میں بہت ایزیلی آفیلیبل ہے میرا ہر بیوٹیشن کو یہ مشورہ ہے کہ اس طرح کے نیلز آپ اپنے سیلون پر رکھیں جو کہ کلائنٹ پرچیز کرتے ہیں اگر وہ نہیں بھی اپنے ساتھ لائے کلائنٹ کے ساتھ نہیں ہیں یہ نیلز تو آپ ان کو مشورہ دیں کہ آپ یہ والے نیلز لگائیں نیل پولچ سے زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے اور کوئی مہنگی پرائز میں بھی یہ والے نیلز نہیں ملتے بہت ریزنیبل پرائز میں یہ اویلیبل ہیں کیونکہ چائنہ کی پروڈکٹ ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کی پروڈکٹ کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں ملتی لیکن سستے ہونے کے باوجود بہت اچھا ایفیکٹ دیتی ہیں آپ کے کلائنٹ کی لک پر تو امید ہے کہ میرا یہ چھوٹا سا ویو جو ہے نیلز کا جو ریویو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ ایسی یونیک آئیڈیاز لے کر رہا ہوں ایسا یونیک ویڈیو میرا ہو جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہو اور آپ نے اپنے سالونز میں اپ گریڈ کر سکیں چیزوں کو میک اپ کو آپ کے پاس جو سکن کیر ہے اس کو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ وہ والا ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں بھی نہیں آتا ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت چھوٹے سائز کے نیلز بھی ہیں اور تھوڑے بڑے سائز کے نیلز بھی ہیں آپ ہاتھوں کے مطابق ایڈجسمنٹ اس کی کریں اگر لمبے ہاتھ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ میڈیم لندھ کے نیلز لگائیں اگر تو آپ کے چھوٹے ہاتھ ہیں پھر آپ کو لمبے نیلز لگانے چاہیے اکثر بیوڈیشن چھوٹے ہاتھوں پہ لمبے نیلز لگا دیتی ہیں بڑے ہاتھوں پہ لمبے نیلز لگا دیتی ہیں جو کہ بہت ہی عجیب لگتے ہیں اگر ہاتھ چھوٹے ہیں ان کی لندھ کو زیادہ شو کرنا ہے تب آپ لمبے نیلز لگائیں اگر بڑے ہاتھ ہیں انگلیاں لمبی ہیں تو پھر آپ میڈیم لندھ کے نیلز لگائیں تو وہی سوٹ کرتے ہیں یہ مختلف ڈیزائن ہے آپ کو کسی ویب سائٹ سے بھی مل سکتے ہیں اور میں اپنی ڈسکرپشن میں بھی ایک نمبر شیئر کر دوں گی جہاں سے آپ یہ نیلز پائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی زرلالہ کو اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاوں میں شامل رکھئے تاکہ میں اسی طرح یونیک ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں خدا حافظ